رات کو تین بار یا حیو یا قیوم اس طرح پڑھ لو صرف دو منٹ کے وظیفے نے دو گھنٹے میں کروڑوں کا مالک بنا دیا بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ دو منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑ پتی بنا دیا آج میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے آپ یقین مانو یا نہ مانو اس وظیفے کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے رات تو رات میری زندگی بدل گئی میں نے خود تو اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے لیکن اس وظیفے کو میں نے کچھ لوگوں کو وظیفہ بتایا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کہا ہے کہ ہمارا کام بن گیا سمجھ لیں جس کو بتایا اس کا فائدہ ہی ہوا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئی تو ایسا وظیفہ آپ سوچ لیں آج کا رات کے وقت کا وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ جس کو بتایا اس کا بیڑا پار ہو گیا مطلب اس کی زندگی بدل گئی آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا میرے عزیز ساتھیوں میرے بہنوں کہ آپ کی کالی جھولی فوری طور پر پیسوں سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا آپ کی جھولی میں اتنا پیسہ آئے گا اتنی دولت آئے گی کہ رات دن اگر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے باٹھتے پھر ہوگے تو دولت آپ ختم نہیں کر سکتے دولت آپ سے ختم نہیں ہو سکے گی اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ فورا پڑھ لو کرزوں سے فورا آپ کی جان چھوٹے گی آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں گھروں میں مفلسی ہے لاچاری ہے بیماری ہے تنگ دستی ہے غریبی ہے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں خاص طور پر وہ میرے بھائی اور میری بہنیں جو چند روپے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ایک روپے کے لیے جو ترس رہی ہیں وہ لازمی یہ وظیفہ پڑھنے آپ کی اگر غیب سے مدد نہ ہو تو پھر مجھے کہہ دینا آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہو کہ ہمیں وظیفے بتاؤ ایسا وظیفہ بتاؤ کہ رات کو پڑھیں صبح کام ہو جائے صبح ہو پڑھیں تو رات کو کام بن جائے تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو کئی لوگوں کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا کئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی جو دنیا سے سمجھو تھک گئے تھے بلکل بیزار ہو گئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا کوئی راستہ نہیں بچا تھا جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو جب یہ وظیفہ دیا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب انہوں نے وظیفہ پڑھ کے مجھے بتایا جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے حالات جو پہلے تھی اور اب ہیں کچھ لوگوں کے ایک دن میں حالات بدلے کچھ لوگوں کے تین دن میں حالات بدلے کچھ لوگوں کے تین چار پانچ دن کے اندر حالات بدلے ایک رات کامل کچھ لوگوں نے ابھی رات کو پڑھا اور صبح اڑتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو گیا کچھ لوگ گریب تھے کروڑ پتی بن گئے تو کچھ ایسے ایسے میرے بھائیوں میری بہنوں موجزات ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جب تک یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا آپ لوگوں کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ مجرب تصمیح یہ مجرب وظیفہ آپ پڑھیں گے اور خود جو ہے وہ موجزات دیکھیں گے اپنے گھر میں اپنی زندگی میں آپ کے جب جیب بڑی ہوئی ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں ہاتھ کی نوٹوں کی گدیاں ہوں گی جب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا آپ لوگ اس وظیفے کو رات کو عشاء کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ لو چاہے آپ لوگ دنیا کے جس ملک میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں ارڈیا میں بنگلہ دیش میں نپال میں افغانستان میں سعودیہ دبئی امان مسکت دنیا کے جس گاؤں میں جس گلی جس ملک جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں عشاء کی نماز ہو جائے آپ لوگ عشاء کی نماز کے فوراً بعد چاہیں تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اگر چاہیں تو پھر پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا رات میں اس ٹائم فلاں فلاں ٹائم پڑھنا ہے نہیں پوری رات میں جب آپ کو وقت ملے جب آپ کو فرصت ملے آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں دکان میں ہوں رات کی اگر کسی بھائی بہن کی گھر کے باہر ڈیوٹی ہو گھر میں وقت رات کو بھی ان کو نہ ملتا ہو ویسے عموماً اسی نوے فیصد لوگ تو جو ہیں وہ رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں دن میں ہی کام کرتے ہیں ویسے کچھ ایسے ہیں جو بچارے بھائی بہن جن کی رات کی ڈیوٹی بھی ہے تو ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ لوگ جہاں موجود ہوں وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ایک شرط ہے پورے دل سے جہاں کہیں بھی یہ وظیفہ پڑھیں کسی بھی رات کو پڑھیں اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک رات کو پڑھ لیں چاہیں تو ہر رات کو پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں رات کے وقت کا یہ وظیفہ ایک رات پڑھ لیں گے تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے لیکن اگر آپ لوگ ہر رات کو پڑھنا چاہیں تو ہر رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسی قسم کی پابندی نہیں ہے رات کو اپنے گھر میں تمام کاموں سے تمام مسائل سے تمام الجھنوں سے بالکل فارغ ہو جائیں ایک منٹ کا وقت نکال لیں سکون سے کسی سائیڈ میں الگ سے بیٹھ جائیں فون کو اپنے پاس سے ہٹا دیں بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائیڈ میں کر دیں اور سکون سے بیٹھ کر جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ آپ کو اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے سب سے پہلے میرے بزرگوں میری ماں بھائیوں بہنوں مرد اور خواتین دونوں پڑھیں گی سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی سبھی درود پاک کوئی سبھی پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو ایک مرتبہ عزیز ساتھیوں میری بہنوں بزرگوں درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھئے گا اب جب وظیفہ بتانے لگا ہوں تو اب آپ لوگ اگر ویڈیو کاٹو گے سکپ کرو گے تو پھر مجھے شکایت مت کرنا وظیفہ اثر نہ کریں تو پھر مجھے مت کہنا کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کاٹتے جاتے ہو کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا ہم پڑھ لیں نہیں پورا عمل آپ کو سمجھ جب آئے گا جب آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو پورا عمل سمجھو پہلے پھر کرو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے ایک نام القیوم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے القیوم کا مطلب ہے سب کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا استغنائے قلب و تقویت حافظہ کے لئے یا قیوم کا ورد انتہائی مجرب و مقبول ہے یا قیوم کے وظیفے کے بے شمار فوائد و تاثرات ہیں اور فضائل ہیں یا قیوم کے ورد سے استغنائے قلب حاصل ہوتا ہے قلبت میں یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے سے انسان عوارض نسیان سے محفوظ رہتا ہے یا قیوم کا وظیفہ کرنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے اور نور قلب پیدا ہو جاتا ہے اس کے ورد سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے یا حیو یا قیوم ان دونوں اسمال مبارکہ کا قصیر و ورد خیر و برکت کا باعث ہے سب سے پہلے میری بہنوں میرے پیارے بھائیوں بزرگو دوستو ایک مرتبہ دروشری پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے درود پاک پڑھنے دو تین وظائف ملا کے پڑھنے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد تین وظائف اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا بلکل آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایک ایک بات ایک ایک وظیفہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا جو میرے بھائی بہن بلکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم مبارک تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا آسان سا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں یا اللہ یا محمد ایک بار پڑھیں سب سے پہلے پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد پھر تیسری بار پڑھیں دروشی پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر یہ سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگ گیارہ مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا آپ لوگ جب پڑھ لیں پیارے دوستو بھائیوں بہنوں بزرگوں تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے اس وظیفہ کو تسبیح کے اوپر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر اگر نہ پڑھ سکیں تسبیح موجود نہ ہو اس وقت آپ کے پاس نہ ہو تو زبانی یہ سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں یا حیو یا قیوم ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ صرف تین مرتبہ پڑھ لینا دو وظائف آپ نے پڑھ لیے اس کے بعد آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا بڑا خاص وظیفہ ہے آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو اور جتنے بھی وظائف ہیں جتنی کونٹیٹی میں بتائے گئے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اتنی ہی کونٹیٹی میں پڑھنا اور ایک کم یا ایک زیادہ ہرگز نہ ہو بالکل جو تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے آخری وظیفہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یا ذل جلال والاقرام ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا ذل جلال والاقرام پھر تیسری بار پڑھیں یا ذل جلال والاقرام کا وظیفہ میری پیاری پیاری بہنوں میرے بھائیوں آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو ایک تالیس مرتبہ یا ذل جلال والاقرام کا وظیفہ سب سے آخر میں آپ لوگوں پڑھ لیجئے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیے گا جو حاجتیں ہوں جو پریشانیاں ہوں ان کے لیے خوب دعا مانگ لیجئے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص حصول علم کے راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا اور فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کے ستاروں پر فضیلت ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور بلا شبہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ ان کی وراثت علم ہے جس شخص نے اسے لے لیا اس نے وارث کا حصہ پا لیا حلال کھانے اور نیک آمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی پاک رسولوں کو دیا گیا حکم ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رزق حلال اور آمال صالحہ نیکوں کی عظمت و اہمیت اجاگر ہو دوسری حکمت یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے جب امت اپنے نبی علیہ السلام کے عمل یعنی رزق حلال کو نہایت اہمیت دینے اور نیکیوں کی طرف رغبت کا مشاہدہ کرے گی تو ان آمال میں پیروی کرے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور عبادت و ریاضت کے واقعات یہاں بیان کیے گئے تو لوگوں کو بہت ترغیب ملتی ہے رزق حلال کھانے کا یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا چنانچہ اسی آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا چنانچہ فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا